شبلی فراز صاحب آپ نے سن لیا پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی نون لیگ کے ساتھ اب لائر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کیوں انسسٹ کر رہی ہے کہ ڈیل ہوئی ہے شکریہ غریضہ پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے بھی آپ پانچ منٹ دیں جس طرح کہ آپ نے یہ آسیم صاحب کے وکیل کو دیئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلی تو یہ ہے کہ یہ ڈیزرب نہیں کرتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو اتنا ٹائم دیا جائے یا ان کی خبروں کو اتنا ٹائم دیا جائے یا آپ کا موقع ہو سکتا ہے لیکن آپ اپنا موقع دیجئے نہیں نہیں میں اپنا موقع دوں گا اس لیے کہ آپ جو ہے تو اس کو اپنے پروپرلی ٹائم دینا ہے یہ صرف ان کو نہیں دینا آپ نے ٹائم بات یہ ہے کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ سارا قوم جانتا ہے آپ کس کو یہ ڈسکشنز کر رہے ہیں یہ تو سارا بالکل آیاں ہے کہ اس میں جنہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہاں پہ نفیصد شاہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں بڑی ہی ایک زبردست قسم کی شخصیت ہیں لیکن بدقسمتی سے انڈیا سے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں اس پیپلز پارٹی میں قبضہ ہو گیا ہے ایسے لوگوں کا جو کہ لوٹ مار سے کلاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اس ملک کی جڑوں کو انہوں نے کھوکلا کر دیا ہے چاہے وہ شرجی المیمن ہو چاہے وہ آسم ڈاکٹر ہو یا چاہے اور ان کے کتنے وہ ہیں مطلب ہے کہ ان کی دور حکومت میں جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا اس ملک کے وسائل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور آج وہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیپ کے چیف کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ وہ ان کو ہاتھ لگائیں دیکھیں یہ ساری پوسٹرنگ ہو رہی ہے یہ صرف چلا رہے ہیں ابھی جو اگر یہ گیدر بھبکیاں دے رہے ہیں اپنا چودری نصار کو تو یہ اس لیے کہ انہوں نے یوز ہی کیا انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو یوز کیا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے جمبوریت کے بانے کے تحت جمبوریت کے اس کے تحت ایک جھوٹ فریب جو انہوں نے چلائے ہوا ہے دیکھیں ان لوگوں کو اس جیسے لوگوں سے یہ ڈاکٹر آسیم ہو گئے سرجیل میمان ہو گئے اور اور اس طرح کے ہزاروں ٹھیک ہے شبلی فراہ صاحب آپ کے آرگیمنٹ کے لیے دوبارہ آپ کے پاس بھی آنگی آپ کے آرگیمنٹ کے لیے دوبارہ جیسے آپ کے پاس آنگی نفیصہ شاہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ آپ نے شبلی فراہ صاحب کی بات بھی سن لی شبلی فراہ صاحب اس طرح ڈسکشن نہیں ہوگی اگر آپ سب کا ٹائم لیں گے اس طرح ڈسکشن نہیں ہوگی this is my program مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب کس سے سوال کرنا ہے please you cannot dictate my program نہیں نہیں تو آپ وہ کریں پھر ٹھیک ہے I am going to thank you very much آپ کی مرضی ہے آپ کو آپ کا ڈیو ٹائم دیا جانا تھا مزید بھی دیا جانا تھا لیکن آپ دوسروں کے سوال پر تو آپ دوسروں کے سوال پر ٹائم نہیں لے سکتے شبلی فراہ صاحب مجھے سوال کرنے کا حق ہے بہرحال شبلی فراہ صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں نفیصہ شاہ صاحبہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے شبلی فراہ صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی